آپ کے جب ویسال کیا وقت قریب ہوا پندرہ محرم کو کب آپ کا ویسال ستائیس محرم کو پندرہ محرم کو روح زمین پر جتنے بھی اولیاء تھے زندہ وہ سب مقدم پاک کی بارگاہ میں تو شریف لائے سولہ محرم کو جتنے بھی کتب تھے اکتاب جہا وہ سب مقدم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کیا کہا کہ غوث اشرف آپ اتنی جلدی ہمارے درمیان سے گر رخصت ہو جائیں گے تو ہمارا سسٹم کہیں دیمج نہ ہو جائے آپ اللہ کی بارگاہ میں ملتی جا کریں آپ محبوبِ یزدانی ہیں اور اللہ آپ کی دعا سے آپ کی زندگی بڑھا دے گا میرے پیارو مقدم پاک نے جب اکتاب کی ان اولیاء کی زمان سے سنا آپ فرماتے ہیں اہل اللہ اللہ والو یہ بات بلکل حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی اور موت کا اختیار دیا ہے زندگی اور موت کی کنجی میرے حوالے کی ہے میں جب چاہوں تب جا سکتا ہوں جتنا چاہوں رکھ سکتا ہوں لیکن میری قیرت کو یہ دبارہ نہیں کہ رب بلا رہا ہے اور میں رکھ جاؤں آپ فرماتے ہیں اپنے فرزند مانوی حاجی عبدالرزاق نولائن سے کہے بیٹا فرزند میرے جانے کے بعد تم مایوس مت ہونا پریشان مت ہونا گھبرانا مت میری زندگی اور موت برابر ہے کیا ہے جیسے میں زندہ ہوں ملنے کے بعد بھی اسی طریقے سے ہوں وہ کہے اب دن رزاق نولائن تم تمہاری اولادیں جب روح آباد کی چوچا کو چھوڑیں گی وہ تنہا نہیں جاں جائے گی میں خود بہت ہوتا ہوں یہ مخدوم شرف جہانگیر سمنانی ہے دار Beltینا بہت دوسلی جاییی نلے سنوات روح آباد کیCT موسیقی